میں اپنے تمام دوستوں کو خوش حامدید کہتی ہوں آج میں آپ کی خدمت میں یہ ڈیزائن لے کے حاضر ہوئی ہوں یہ ڈیزائن آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ ہم نے پہلے بھی بنایا ہوا ہے لیکن فرق ہے تھوڑا سا وہ ڈیزائن نمبر 32 ہے اور اس کے درمیان میں ان دو کے درمیان میں ایک ٹائی جیسی بنتی ہے لیکن یہ بغیر اس ٹائی کے ہے اور بہت جلدی بنتا ہے اور خوبصورت بھی لگ رہا ہے لیکن میری وہی بات ہوتی ہے کہ ہر ڈیزائن ہر کسی کو پسند دینی آتا ہے بہرحال یہ ڈیزائن آج ہم بنائیں گے اب دیکھتے ہمیں کتنا کپڑا چاہیے اس کا پیٹرن کیا ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں فیبرک سائز ہمیں چاہیے تھرٹی ٹو انچز بیٹ چاہیے جو کہ یہ ہوتی ہے اور ٹوینٹی سیون انچز لیندھ چاہیے جو کہ یہ ہوتی ہے اور جو سینٹی میٹر یوز کرتے ہیں ان کے لیے ٹو سینٹی میٹر ورد جو یہ ہوگی اور سکسٹی نائن لیندھ سینٹی میٹر میں یہ ہوگی اور ایچ باکس جو یہ ہمارا ہوتا ہے جس میں ہم نے کام کرنا ہوتا ہے وہ ون پوائنٹ ون انچ اب تو آپ کو اچھے سمجھ آ گیا ہوگا کہ ون پوائنٹ ون انچ کا کیا مطلب ہے یا تھری سینٹی میٹر چاروں طرف سے دو دو انچ کا کپڑا ہم نے چھوڑنا ہے اور اس کے بعد پیٹرن کرنا ہے دو انچ مطلب فائف سینٹی میٹر یہ چاروں طرف سے چھوڑنا ہے اس کے بعد یہ جو بن کے تیار ہوگا سکسٹین بائی سکسٹین انچز کا یا فورٹی سینٹی میٹر بائی فورٹی سینٹی میٹر کا ہوگا تو یہ اس کا پیٹرن ہے اس سے سمجھانی کی ضرورت نہیں ہے یہ سمپل سا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پیٹرن ہے اب تکیہ کا سائز کیا ہوگا یہ اب آپ میرے کاغذ پر کارٹم پیٹی دیکھ رہے ہیں میں ہمیشہ لیند چونکہ اس کی زیادہ ہوتی ہے کشن کور کے کپڑے کی تو میں تکیہ میں بھی ہمیشہ لیند زیادہ والی کر دیتی ہوں یہ ہے ویرد پیلو کور کے لیے جو کہ سٹینڈر سائز ہوتا ہے ٹونٹی ایٹ انچز لیند ہوتی ہے یہ اور ایٹین انچز ویرد ہوتی ہے جو کہ یہ ہے اس ڈیزائن کے لیے ہمیں لیند چاہیے فیفٹی فور انچز اور ویرد چاہیے تھرٹی پائی ف انچز اور ایک کپاپ پھر اس کو دیکھ لیں یہ چلے اب ہم شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے دو ڈالے ہیں دو خانوں پہ ایک خانہ چھوڑا اور دو ڈالیں یہ دو بنانے کے بعد ہمارے پاس جو ریزلٹ آئے گا وہ ایک ہوگا یہ یہ اتنا تو اس لیے بس ایک ہی یہی بتانا ہے آپ کو باقی سب اسی طریقے سے ہوگا کہ یہاں سے ہم شروع کریں گے یہاں پہ یہ ساری لائن بنائیں گے اور اس کے بعد دوسری جب بنائیں گے تو سینٹر میں پھر وہ ڈیزائن آئے گا تو چلے شروع کرتے ہیں اس کو تھوڑا اور نیچے کر لیتی ہوں یہ تو آپ سب کو ایزی لی سمجھ میں آتا ہے کہ کس طریقے سے اور سمپل ہے تو ڈیزائن کس طریقے سے جا رہا ہے اور کس طریقے سے ہم نے بنانا ہے ماشاءاللہ آپ لوگ سب سمجھدار ہیں لیکن میرا کام ہے کہ میں اگر ایک ڈیزائن لاتی ہوں تو اس کو بناتے کیسے ہیں وہ بھی بتانا میرا فرض ہے اچھا یہ ہم نے دو گراہیں لگا لیں دھاگہ توڑنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہر خانے میں کام ہو رہا ہے یہاں پہ ہم لے کے آئے ایسے دھاگے کو ہم نے ڈھیلا چھوڑا اور ڈبل نوٹ کر لی کہ پکا ہو جائے کہ جب ہم اس کو کھینچے تو یہاں نہ آ جائے یہ نہ کھٹ جائے پچھلا والا خانہ یہاں پہ لیا ہم نے اور اس طریقے سے دو گراہیں لگا دیں آپ زیادہ بھی لگا سکتے ہیں لیکن اگر دھاگہ مضبوط ہو اور ڈبل کیاوہ ہو تو دو ہی کافی ہوتی ہیں اور مجھے عادت دو کی ہے اسی طریقے سے یہ ہم پوری لائن بنا لیں گے اب یہاں ہے پھر یہاں ہے گا یہاں 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 ہم پوری لائن بنا لیں گے اس کی اور جب ہم ایک لائن بنا لیں گے تو یہ کیسا لگے گا میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ پہلی لائن جو ہم نے یہ بنائی ہے یہ جب ہم اس طریقے سے اس کو پوری کو ختم کر لیں گے فینش کر لیں گے تو یہ دیکھیں یہ سارے خانے بنے ہوئے ہیں تو اس کو اس طریقے سے یہ اس طریقے سے ڈیزائن نظر آئے گا اب ہم اس کو شروع کرتے ہیں دوسری طرف سے یہ یہاں سے یعنی کہ دوسری بیچ کی ایک لائن بلکل خالی ہے اور اس کے بعد پھر ہم ان دو پہ کام کریں گے اب ہم یہ بناتے ہیں یہ بنانے سے ہمارا ڈیزائن پھر اب واضح ہونا شروع ہو جائے گا ایک اور ایک یہ دو ہو گیا اس کے بعد پھر ہم یہاں آئے دھاگہ ڈیلا چھوڑ کے تو ڈبل نوٹ لگا لی اور اس کے ہم کونے پہ آگئے اور پھر اس کو ہم نے اکٹھا کر لیا ایک اور ایک یہ دو اب اگر ہم یہ چلا رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ والے دھاگے کم زیادہ ہیں کہیں کھچاؤ ہے تو پیٹرن اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے تو آپ ان دھاگوں کو بعد میں اس طریقے سے کٹ بھی سکتے ہیں ایسے کر کے تاکہ جو ڈیزائن ہے وہ اپنی جگہ پہ آ جائے گا اب ہم پھر اس طرف آئے یہاں سے ہم نے لیا دھاگے کو ڈھیلا چھوڑا ڈبل نوٹ لگا دی تاکہ کھچے نہ بھی اس کو ان پہ آئے اور اس طریقے سے ہم نے کھینچا اور اس کو اب ہم یہ کٹھا کر کر تو بنا لیں دو دو گرہ لگا لیں گے ایک اور ایک یہ دو ہمارا ہمارا ڈیزائن واضح ہونا شروع ہو گیا اس طریقے سے اس رکھ سے بھی دیکھ لیں کہ یہ ہم نے بنایا ہے اور یہ ہمارا ڈیزائن اب واضح ہو رہا ہے تو اسی طریقے سے ہم نے پہلے یہ لائن بنائی اور اس کے بعد پھر ایک لائن خالی چھوڑ کے یہ بنایا تو ہمارا ڈیزائن اس طریقے سے آ گیا یہ دیکھیں اس طریقے سے اب یہ بننا شروع ہو گیا اور یہ بننے کے بعد یہ جب بن جائے گا یہ دیکھیں ہم نے پہلی لائن یہ بنالی تھی اور دوسری لائن یہاں بنائی تو یہ ہمارا ڈیزائن اس طریقے سے یہ بن کے آ گیا اور اس طریقے سے پھر جسے کہ یہ ہے یہ ایک ڈیزائن ہے اس کے بعد پھر دوسرا تیسرا چوتھا اس طریقے سے آپ کا کشن کور تیار ہو جائے گا اور یہ پھر میں نے سلائی ساتھ میں لگا دی ہے اکٹھا کر کے کیونکہ یہ اس میں کوئی مشکل نہیں ہے کہ میں اس کی شیب بتاؤ کہ کس طریقے سے جائے گا ہمارے تقریبا 90% کشن کور میں یہ چیز تو آتی ہی آتی ہے اور باقی ادھر ادھر کچھ فرق ہو جاتا ہے تو آپ چونکہ یہ دیکھیں یہ ڈیزائن یہاں یہ اس کو ہم نے یعنی اس کو تو سیدھا رکھا اور جو فالتو کپڑا تھا اس کو اندر کر کے اس کو یہ شیپ ہم نے دے دی یہ ہمارا ڈیزائن کپڑا جو ہے وہ بلکل اب یہ سیدھا ہو گیا اس طریقے سے بھی سیدھا ہو گیا اور اس کے بعد پھر ایسے کرنے کے بعد آپ پیچھے لائننگ لگائیں نہ لگائیں آپ کے مرضی ہے تو یہ کر لیں آسان اور جلدی بننے والا میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ سب نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا لائک کیا اور کومنٹس کر کے میری حسلہ حسائی کی ہے نیکس ٹائم انشاءاللہ کچھ اور لے کے اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھئے گا